بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں فارماس سو بیا اور آج کا جو ٹاپک ہے آج میں آپ سے ڈسکس کرنے والی ہوں کہ کیا واقعی کوویڈ جو ہے وہ دوبارہ سے اس کی جو ہے پیشنٹس آ رہے ہیں یا یہ کہ یہ جسٹ ایک افوا ہے تو آپ سے جو ہے وہ ڈیٹیل میں آج میں ڈسکس کروں گی کہ واقعی ہی جو کوویڈ ہے اس کی جو ہے لوگوں میں اس کی جو انفیکشن ہے وہ پھیل رہی ہے کیونکہ فارماسی سے ہمیں اس طرح سے آئی ڈی ہو جاتا ہے کہ جو کوویڈ نائنٹین کے لیے استعمال ہونے والی انٹیبائٹکس ہیں یا کوویڈ کے لیے سپیسیفک جو انجیکشنز ہوتے ہیں ان کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ بھڑ جاتی ہے جب کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹس نہیں ہوتے ہیں تو وہ بلکل ڈڈ ہوتے ہیں انجیکشنز کوئی نہیں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوتا لیکن جیسے ہی اس کی ویو آتی ہے تو ہمارے پاس اس کی جو ڈیمانڈ بھڑ جاتی ہے سیل بھڑ جاتی ہے اور جو ہے پریسکرپشنز آنا شروع ہو جاتی ہے کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو سپیسیفکلی اس کی ٹریٹمنٹ ہے تو اس حوالے سے جو میرا جو concern ہے as a pharmacist وہ میں یہ ایک awareness دینا چاہتی ہوں سب لوگوں کو کہ جو ایک normal measures ہیں جیسا کہ سب کو بتا ہے کہ distance رکھنا ہے ماسک پہنا ہے جو بہت زیادہ رشی area ہے وہاں پہ نہیں جانا یہ تو ساری issues ہیں ہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر کے کسی بھی فرد میں یا آپ خود جو ہیں وہ effect ہو رہے ہیں کوویڈ سے آپ کو symptoms جو ہیں وہ کوئی کوئی بھی symptoms آپ کی family میں کسی کو بھی یا آپ کو جو ہے وہ feel ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے جو سب سے پہلے میں بات کروں گی وہ یہ کہ صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ لازمی کریں ٹھیک ہے وہ آپ کو کسی بھی بیماری سے safe رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ کو جو ہے flu ہے زکام ہے جسم میں شدید درد ہے اور اس کے ساتھ temperature feel ہو رہا ہے تو آپ نے symptoms کے کو treat کرتے ہوئے آپ نے medicine لینی ہے فور اگزامپل جیسے کہ آپ کو لگے کہ آپ کو آپ کی جسم میں بہت شدید درد ہے ساتھ میں زکام ہے اور temperature ہو رہا ہے تو آپ پینینڈال اور ایزومیکس جو ہے وہ یہ دو ٹابلٹ جو ہیں وہ لے سکتے ہیں ایزومیکس میں آپ کو پتہ 250 ایمجی 500 ایمجی دو پیٹنسیز آتی ہیں اگر آپ ایڈلٹ ہیں بڑے بندے ہیں تو 500 ایمجی کی ایک ٹابلٹ صبح ایک ٹابلٹ شام میں بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کی symptoms زیادہ سویر ہیں اگر زیادہ سویر نہیں ہے تو 250 ایمجی صبح 250 ایمجی شام 500 ایمجی ڈیلی بھی لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سرویکس z ہے ملٹی وائٹامن ہے ٹھیک ہے اور یہ important role play کرتی ہے آپ کی body کی immunity کو strong کرنے میں آپ کی body کو بیماری کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے اور اس کے بعد جو پیناڈول ہے پیناڈول ٹابلٹ آپ کو بتا جیسا کہ temperature کے لیے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی جو بخار ہے اور درد ہے ان دونوں کو treat کرے گی آپ دو ٹابلٹ صبح دو شام دو بہر دو شام لے سکتے ہیں یہ اس کی normal dose ہے لیکن یہ کیسے بتا چلے گا کہ آپ کو کوویڈ ہے یا نہیں یا یہ کہ آپ نے یہ ٹابلٹس لینی ہے یا نہیں یہ جو ہے یہ بیماری جو ہے یہ آپ کو بتا ہے وائرل ہے بہت تیزی سے پھیلتی ہے تو آپ کے ڈڈکیٹ جو لوگ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ واقعی ہی یہ جو بیماری ہے یہ ہر جگہ پہ ہر عام لوگ جو ہیں وہ اس کو سفر کر رہے ہیں اور اس کی treatment آپ کوشش کیجئے گھر پہ کریں ٹھیک ہے اور فوری طور پر کریں لیٹ مت کریں اور اس کے ساتھ آپ انٹیلرجک ڈیابلٹ بھی لے سکتے ہیں ہم نے symptoms کو cover کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جو supportive treatment ہے اس میں آپ کیاوہ کا استعمال کریں پلس یہ کہ آپ اس میں steam لے دو سے تین بار دن میں ٹھیک ہے اور کچھ لوگ recommend کرتے ہیں بڑا effective رہا ہے یہ استعمال ادرک کی چائے کا ٹھیک ہے وغیرہ 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 depending upon کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں تو covid-19 کی جو symptoms ہیں وہ بہت سارے لوگوں میں دیکھی جا رہی ہیں 2022 میں یہ first time جو ہے وہ مارچ کے بعد جو ہے وہ patients کی تعداد four to five percent daily جو ہے وہ increase ہو رہی ہے تو اس سلسل میں میں نے سوچا کہ میں آپ کو ایک جرنل جو ہے awareness کے لیے آپ لوگوں کو ساتھ discuss کروں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتا ہوں ڈزار کرنا ہے thank you so much like کیجئے گا subscribe کیجئے گا ویڈیو کو تاکہ آپ آئندہ آئینے والی تمام ویڈیوز آپ کو پتہ چلتے رہے ہیں bell icon کو press کیجئے گا thank you so much